پاکستان میں صحافت کرنا مشکل ترین بن گیا ذرہ ابلاغ کے نمائندوں کو اپنے فرائض انجام دینے میں مشکلات کا سامنا ہے بات کریں سندھ کے نامور صحافی جان محمد مہر کی جنہیں 13 اغسط 2023 کی رات کو سینکڑوں شہریوں کی موجودگی میں شہید کیا گیا تقریباً سات ماہ کا طویل عرصہ گزر گیا احال ان کے صفاق قاتلوں کو گرفتاب نہیں کیا جا سکا پاکستان کے صحافیوں نے احتجاجوں کا سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے پلے حکومت اس کے بعد نگرا حکومت اور اب پھر حکومت صرف وعدے کرتے دکھائی دے رہی ہے حق اور سچ بولنے لکھنے والوں کو ہی انصاف نہیں مل سکا پاکستان فیڈرل یونین آف جنرلسٹ فرنٹ پر اس کیس کو لڑ رہی ہے جبکہ سکھر یونین آف جنرلسٹ ہیدراباد یونین آف جنرلسٹ روزانہ کی بنیاد پر احتجاج کر کے بے حکومت کا سیاہ چہرہ دنیا کو دکھا رہی ہیں ملکی احتجاج مظاہرے درنے دیئے گئے اگر کچھے میں رہنے والے قاتل حکومت اور پولیس سے زیادہ طاقتور نظر آ رہے ہیں میں نے پولیس کو یہی ادائیت کی ہے کہ کوئی مشکلات میں نہیں جانتا شہید جان محمد مہر کے قاتلوں کو پیچانے جائیں ان کو جلد سے جلد گرفتار کرنے اور میں چین سے نہیں بیٹھوں گا جب تک وہ گرفتار زیرعالہ سندھ نے وعدہ تو کیا ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ وعدہ پورا ہوتا ہے یا یہ بھی پہلے کی طرح کوئی دعویہی ثابت ہوگا تکھر یونین آف جنرلسٹ نے اعلان کیا ہے کہ جب تک انصاف نہیں ملتا شہید جان محمد مہر کے قاتلوں کو گرفتار نہیں کیا جاتا تب تک احتجاج جاری رہے گا سکھر پریس کلپ کے سامنے علامتی بھوکرطال جو گزشتہ سات ماہ سے جاری ہے وہ جاری رہے گی پورے پاکستان کے صحافی ایک ہی مطالبہ کر رہے ہیں جان محمد مہر کے قاتلوں کو گرفتار کر کے کورٹ آف لاہ میں پیش کیا جائے گی